کیا آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو ضرور کلک کریں اپنے ہاتھوں کو ریلیکس بھی کر سکتے ہیں اس کی لئے لیتی ہوں میں ایک باؤل ہوت واتر کا اس میں میں نے ڈالی ہوئی ہیں کچھ چند آپ کے سامنے یہ دیکھیں پیٹلز ہیں روز کی اور روز کی پیٹلز جو ہیں اس کا ایسنس اس میں آنا ضروری ہے تو یہ بلکل ہوت واتر کا اس میں ایک ٹی سپون کے قریب میں نے ڈالا ہے شیمپو آپ کوئی سا بھی شیمپو یوز کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون اس میں ڈیٹول لیکوڈ ڈالا ہے ایک ٹی سپون اس میں لسٹرین ڈالا ہے اگر لسٹرین نہیں ہے تو ماؤتھ واش بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایک ٹی سپون ارکے گلاب ہے اور میرے نیلز کی حالات آپ دیکھ لیں اس کو ابھی آپ کے سامنے سپر کلین کروں گی میں اور اس کے لئے مجھے ٹوٹ پیس چاہیے تو میں نے سینسو ڈائن لیا ہے آپ کو ایسا بھی لے سکتے ہیں ساتھی تا آپ کے پاس گھر میں اس طرح کے مویسچر رائزنگ والا ہینڈ واش ڈیٹول کا ہو یا ایون سیف گارڈ والوں کا ہو کسی کسی بھی کمپنی کا چلے گا آپ نے وہ ہینڈ واش اس کے تھوڑا سا ڈروپ لینا ہے اور اس طرح کا پورٹ جو ہے آپ نے کوئی آپ کا رفلی ہو چکا ہو گھر میں تو آپ نے وہ اس کے لئے یوز کرنا ہے اور یہ نیل کی حالت آپ کے سامنے ہے اور یہ بھی سپر شائنی آپ کے سامنے ہی ہو جائیں گے اور دس سے پندرہ راپ اس میں لیمن کے ڈالوں گی میں کیونکہ ہم لیڈیز کچن میں بہت زیادہ کام کرتی ہیں میں اکثر سچا کرتی تھی کہ ہم اپنی سکین کو تو ڈیپ کلین کرتے ہیں ہم اپنے ہاتھوں کو مینی کیور کروانے جاتے ہیں مینی کیور کا ایک الگ پروسس ہے ساتھ ہی ساتھ آپ سے یہ بات کے لئے کر دوں کہ اس کو مینی کیور مت سمجھے گا یہ مینی کیور نہیں ہے یہ ہاتھوں کو ریلیکس کرنے کے لئے ہے اور ایون ہاتھوں کے مساج اس میں آپ کو میں بتاؤں گی کس طرح سے کرنا ہے اور یہ ڈیپ کلیننگ جو ہے وہ آج ہم کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں کی ہم کچن میں جب لہسن وغیرہ چیلتے ہیں اور اس طرح کے کھانے بناتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں میں سمیل آتی ہے تو یہ جو ہے آپ نیل کی جب اس طرح سے ڈیپ کلیننگ کریں گی تو انشاءالل آپ کے نیل سے جو سمیل وغیرہ ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی اور آپ ہفتے میں تین دفعہ لازمان یہ پروسس کریں گی ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ ہماری ایج کا بتاتے ہیں کہ ہماری ایج کتنی ہے سو ہمیں اپنے ہاتھوں کا خیال رکھنا چاہیے اور یہ دیکھیں سپر شائنی ہو چکے ہیں میرے نیل یہ آپ کے سامنے ہیں اب میں اپنے ہاتھوں کو جو ہے دس منٹ کے لئے ہاتھ وارٹر میں ڈیپ کروں گی اتنا ہات نہیں ہے کیونکہ آپ کے سامنے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے ہاتھ ہاتھ وارٹر لینا ہے جب تک میں نے نیل کا پروسس کیا ہے تو یہ بلکل نارمل ہو چکا ہے اور ہم نے نارمل ہاتھ وارٹر میں اپنے ہاتھوں کو دس منٹ کے لئے ایسے بھگونا ہے اور یہ آفیس گوئنگ عورتوں کے لئے بہت اچھا ہے سمر میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہمارے ہاتھ سمر میں ہی ڈیمیج ہوتے ہیں اور یہ سمر کے لئے بہت زوردست کی سمکہ ہے آپ اس کو ونٹر میں بھی یوز کر سکتے ہو اس سے ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ اچھے ساف سترے ہو جائیں گے اور آپ میں نے اپنے ہاتھوں کو پانی سے باہر نکال کے بھلکل جو ہے ویٹ کر لیا ہے ویٹ کرنے کے بعد میں جو ہے اپنے ہوم میڈ لے رہی ہوں کوکونٹ آئل آپ جو ہیں آپ آمڈ کا بھی لے سکتی ہیں آمڈ اگر آپ کے پاس آئل موجود ہو اور آلیو آئل اس کے علاوہ آپ نے کوئی بھی آئل نہیں لینا ان تین آئلز میں سے کوئی بھی آئل آپ چوز کر سکتی ہیں اور اس کے چند ڈروپس آپ نے تھوڑے سے لے کر کے اس طرح سے اپنے ہاتھوں میں اچھی طرح سے مساج کرنا ہے اور یہ مساج جو ہے یہ نہ صرف ہمارے ہاتھوں کو کلنز کر رہا ہے یہ آپ کے سامنے دیکھیں کلنزنگ کے علاوہ یہ ہاتھوں کو ریلیکس کرے گا اور ہماری پوری باڈی ریلیکس فیل کرے گی اور اچھی اور سکون والی ہمیں نیم دی آئے گ سو آپ پریشر پوائنٹ دیکھ لیں میں آپ کو بتا دوں گی کہ اپنے پریشر پوائنٹ کو کس طرح سے کرنا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو جو ہے ان کی تھکاوٹ کو دور کر سکتی ہیں تو اس طرح سے ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں گی آپ ہلکے ہاتھوں سے جب آپ مساج کریں گی تو یاد رکھیں سرکولر موشن میں اور اپنی فنگر کو اوپر سے نیچے اور اس طرح سے آپ نے واپس جو ہے پورے ہینڈ تک اپنی لانا ہے اور دونوں پامز کو آپس میں جھوڑتے ہوئے اچھی طرح سے ہم اس کو کریں گے اب آپ کو بتا رہی ہیں یہ دیکھیں یہ پریشر پوائنٹ ہے اس میں ہم نے ٹی کا سائن بنانا ہے ٹی کا سائن بناتے ہوئے نو فنگرز کے بیچ میں لے کر کے آئیں گے ہاتھ کو نیکسٹ کے ساتھ بھی ایسے کروں گی اور جو فنگرز کی پورز ہیں ان کو بھی ہم سرکولر موشن میں اچھی طرح سے تھمز کے ساتھ ہلکا سا پریشر دیتے ہوئے اس کو ہم اچھے سے مساج کریں گے ہاتھوں پہ اور اس کے بعد آپ یقین کریں جب آپ یہ پروسس کرنے گی تو آپ اسی وقت جتنی بھی آپ شور مچا ہوا ہو کپڑے میں کچھ بھی ہو آپ کو اتنی سکون سے نیند آئے گی اور آپ کی جو سارا دن کی تھکاوٹ ہے وہ بلکل دور ہو جائے گی اور ایون آپ کے سامنے میں کر رہی ہوں گی تو دیکھتے ہوئے بھی آپ کو سکون محسوس ہوگا آپ نے یہ ضرور ٹرائے کرنا ہے آفیس گوئنگ جو ہوتی ہیں اور ہماری جو یوت سٹڈی کرتی ہے اور اس کے بعد بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے ضروری نہیں کہ ہاتھوں کو پلینز کر رہا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے نیل بھی سپر شائن ہوئے ہیں یہ ہمارے مائنڈ کو بھی بلکل ریلیکس کر دے گا اور اب اس کے لیے جو دوسر سٹیپ ہے وہ ہے سکربنگ کا تو اس میں جا رہا ہے آٹے کی بوسی جب ہم آٹے کو چھانتے ہیں تو اس کے پیچھے جو چھان سب بچ جاتا ہے اس کو آپ نے بلکل نہیں پہنکنا یہ بہت کام کی چیز ہوتی ہے اس آٹے کی بوسی میں میں ملا رہی ہوں ایک چمچ کے قریب راو ملک ابھی میں نے ایک چمچ ملایا ہے دیکھوں گی اس کی کنسٹنسی اگر مجھے اور زیادہ یعنی کہ لیکوٹی چاہیے مجھے تھوڑی تھی کریمی ٹیکسٹر چاہیے میں اس کا بہت گاڑا ٹیکسٹر کلکل نہیں چاہیے تو ایک چمچ اس میں بیسن کا ملا دوں گی ان تینوں چیزوں کو میں مکس کروں گی اور ایک چمچ اور میں نے اس میں راو ملک ڈالا ہے کیونکہ مجھے اس کی کریمی کنسٹنسی چاہیے سو آپ نے نیچے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل رفلی کوئی آپ کے گھر میں موجود ہو کوئی بھی کپڑا وغیرہ اس ٹائپ کا آپ نے اس کے نیچے شیٹ وغیرہ بچھانی ہے اور آپ نے اچھی طرح سے آپ ہاتھوں کا مساج کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک بات کلیر کر دوں کہ آٹے کی جو کشپو ہوتی ہے سمیل جو ہوتی ہے بہت زیادہ اس کا روما بہت تیز ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ میں نے وہ جو باول تھا اس کے اندر دوبارہ سے پانی ڈالا ہے اور اس کے اندر جو ہے ا دیکھ چمچ اس میں میں نے گھراب کا ارک ڈالا ہے اور ٹاول کو ویٹ کیا ہوا ہے اس کے اندر تو اسی ٹاول کے ساتھ جو ہے ہم نے ہاتھوں کو پہلے اس باول میں ڈک کیا ہے اس کے بعد میں نے نکالا ہے اپنے ہاتھوں کو نیل کے ساتھ اچھی طرح نیل فائلر کے ساتھ آپ نے اس کو نیل فائلر اور نیل کٹر کے ساتھ شیپ دینا ہے نیلز کو میں کھاری ہوں ڈرمو ویو کی بی 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 کریم یوز آپ کو اسی بھی مویشترائزنگ کریم لائٹ مویشترائزنگ کری یوز کرنا چاہے تو کریں یہ آلیو کی سوفٹ کریم ہے اور مجھے بہت پسند ہے اس کی خوشبوہ تو آپ بی بی جانسن کا بی 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 لاس میں یوز کر سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھا موشترائزنگ کریم جو ہے وہ دیتی ہے ایفیکٹ اور آپ کے سامنے میرے ہاتھ پہلے کیسے تھے اور آپ کیسے ہیں اور مجھے ضرور فیڈ بیٹ بیٹ دیں اور بتائیں کہ آپ کو آج کا یہ میرا ٹریٹمنٹ اچھا لگا کے لیے تو اجازہ دیں اللہ حافظ